ہمارے mejor quaaliment ہیں اور ان کے صارت صاحب جو ہمارے best کرتے ہیں لیے ہمیں جاندے میں سب کے سابر دینا شڑتا ہوں اس حوالے سے لئی آگے تو 100 سب یہجھ کسی ویڈی کا ہے کچھ دوست ہمارے رہ گئے میں مجھا Yugoslav کرتا ہوں میں کہا ہے تھی ہم سب سے باست کرتا ہوں ہم کا عطا تو شفا کے حد صاحب حضور جائے Essential تعالی وعد اس پには بالرغمٰغم رحمت موسیقی 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 پاکستان کی سپائرلن کے جو تارکن ہے پاکستان کی سپائرلن کے جو تارکن ہے پاکستان کی سپائرلن کے جو تارکن ہے چانپ کا اپنے جو ذمہ داری ہے سرکراز ممفی صاحب کا چانپنیس کے ساتھ کے نمتوں میں جو ہماری ہوئی ہے اور ابھی حضورت بات کو کر رہے تھے کیونکہ دلوچستان کے اتنے سارے مسائل دیکھنے مشکلات ہیں کہ کسی ایک شخص کسی ایک جماعت اکیدہ ان دماغ مسائل کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں تو مشکل کریں ہمیں سب ملکے ان دماغ مسائل کا مقابلہ کرنا کریں سب سے پہلے اس معاشری مہران جو دلوچستان کے ارواں مینداری کی وجہ سے مشکل میں ہیں بیروسگاری اور افربت میں دن سے یہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو میں دلوچستان کو اور جواب کا آنے والے حکومت بن رہا ہوگا جو میرے آپ کی یہ سب سے پہلے تشریف ہوگا کہ آپ کا حکومت اس سبے کے رلیم عوام کا حکومت ہونا چاہیے اور ان کے جو دکھ درد ہے ہمیں ضرور کرنا ہے اس کے لئے ہمیں سر جو کی سوچنا پڑے گا کہ کس طریقے سے ہم اپنے مسائل استعمال کرتے ہیں بیروسگاری کا غرمت کا مقابلہ شکل سے یہ عوام کو رلیم تلواس کریں ساتھ ساتھ ہم شریف آتما بیدن سے کلو جو از پر جو آخری کتاب ریکنسلیئیشن کے نام پہ لکھا دیں اسی ریکنسلیئیشن کی جو سوچ ہے جو نظریہ ہے جو فلوسیٹی ہے اس کے دہلے ہم اللہ حافظان میں ایک کام رہنا چاہیں گے جو پہلما میں موجود ہمارے دوست ہیں اور اس آپ کو اسی ریکنسلیئیشن کے نسلیہ کے سامنے رکھتے ہوئے کام کرنا چاہیں گے جو ہمارے دوست پہلما میں موجود نہیں ہے ان کے سامن ہی اسی ریکنسلیئیشن کی نسلیہ سے ریکنسلیئیشن کی سوچ کو کے ساتھ انگیج کرنا چاہیں گے تاکہ ہم سٹوڈے کی طواب ہمیں سائل کا مجاب رہنا ہے جہاں آپ کا معاشی بوران ہے پہندیشت گلتی اور انتہا پسندی اور پہندرستی کی وجہ سے جو مسائل ہیں ان کو ہم اڈریس کرنا چاہیں گے ہم شہیدوں کا جماعت ہے پاکستان بیپلز پارج شہیدوں کا جماعت ہے وہ صبح میں شہیدوں کا نمائند ہی گتے ہوئے ہم یہ چاہیں گے کہ بلوچستان کے عوام کو شہادت دینا دینا قربانیاں نہ دینا اور ہم ایسا صبح کا law and order situation قائم کریں اور ہمارا fault lines is to think fault lines کو ایک نیتی کے ساتھ انگیج کرنا چاہیں گے کہ ایک رات میں یا ایک دن میں ہم ان تمام مسائل کا مقابلہ کر سکیں اگر آپ اسی reconciliation کا process کو اپناتے ہیں اور ایک نیتی کے ساتھ تمام سیاسی سیاسی ڈائیلوگ میں تمام مسائل حل نہیں ہوگے تو ایک بہتر نور انشاءاللہ تعالی بروچستان میں ہم ملکن بنائیں ساتھ ساتھ میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کے وسائل اور معاشی پہران جو سے ہم گزر رہے ہیں یہ شاید پاکستان کی تاریخ ہم نے اس قسم کا معاشی پہران نہیں ہم نے چیم منسٹر صاحب سے ہمارے ایڈا آدھیوس سے پاکستان کی اس پارٹی کے یاں کو بہترداروں سے ریکویسٹ کروں کہ آپ ہمیں مدد کریں چیم منسٹر صاحب کو مدد کریں کہ جو کرپشن کا ایشو ہے اس کو ہم ساتھی کے ساتھ ایڈرس کرنا چاہیں جو محدود وسائل ہے ان محدود وسائل کے صحیح استعمال تو انشاءاللہ اس کا خرق نظر آئے پاکستان کی اس پارٹی میں اس الیکشن ایک عوامی معاشی معایدہ پہ الیکشن اور جبکہ ہمارے بہت ہی ایمبیشیس دس مقابلی اجنڈا تھا اور اس دس مقابلی اجنڈا کا پیچھے جو سوچ تھا وہ یہ کہ اگر پاکستان پیپلس پارٹی ارفاق میں حکومت کو حلیر کرنی ہوتی تو ہم بہت ہی اگریسیو ریفارمز کرتے ہیں ان تمام دس مقابلی اجنڈا پہ مجھ بھل میں عمل درامت کرنا چارے ہیں اب ان الیکشنز کے بعد آپ کو صبح سندھ میں صبح بلوچستان میں ایک موقع مل رہا ہے تو صبحی وسائل میں سے ہی انشاءاللت اللہ ہم کوشش کریں ہوں کہ جتنا ہم اپنا عوامی معاشی معاہدہ پیانو درامت کر سکتے ہیں اتنا ہم کریں گے میں نے سرقراز مکتی صاحب سے چیپ منسٹر صاحب سے یہ کی ریکویسٹ کیا ہے کہ جو قوادر میں پچھلے چند دنوں سے نقصان ہوا ہے وہ چیپ منسٹر صاحب نے شہل اللہ اللہ پہلا دورہ قوادر میں ہو کر جہاں وہ نقصان کا خود جائزہ لے گا عوام کو مدد کریں گے جو بھی پھر اس کا پلان اور سرانٹیجی بنے گا انشاءاللہ اللہ اب کو آگر ذہی حیلام کریں گے موسمی تبدینی کی وجہ سے پورا ملک کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اپنے جو حالی نے سلاح آئے پہ اس کا نقصان سب سے زیادہ سب اپلوجستان اور سبہ سندھ کو ساتھ ساتھ جنوبی پنجال اپلوجستان اپلوجستان تو ہمارا برا کوشش ہوگا کہ ہم جو سلاح متاثرین ہیں ان کے یہ ایسے مصوبے لے کر آئے جس سے ہم وہ مدد جس کا وہ آج تک انتظار نہیں ہے ہم کو ہم پہنچا سکیں سبہ سندھ میں ہم نے ایک اپنی زمین اپنے پھر کے نام پہ ایک منصوبہ شلو کیا ہے جہاں ہم تیس لاکھ پھر بنا رہی ہیں اور سلاح متاثرین کی اور مانکانہ حقوق سلاح متاثرین کی جو ہر ریپورٹیں ہیں ان کو ممالکانہ حقوق دے میں چیف منسٹری صاحب کو شکریہ آپ یہ کوشش کریں کہ جو سلاح متاثرین ہیں آپ اس قسم کے منصوبے دیں جسے ہم نہ صرف ان کو اپنا چھپ دے سکیں اگلی بات جو آنے والی سلاح ہوگا کنفان ہوگا وہ کھرے رہیں مقصان نہ ہو اگر ہم نے کوشش نہیں کرنانے کی معاشی طور پر کو ایسے مضبوط بنائیں اور ان کو پاور کریں تاکہ وہ خود آگے جا کے اپنا خیاب رکھ سکیں میں آخر میں ایک پار پھر تمام سیاسی جماعتوں کا شکریہ جو ہمارے مسلم دی نواز مسلم کے اتحادی ہیں جو جنہوں نے ہمیں سارے جماعتیں اس اسیمپلی میں دیا پورا طریقے سے ہمارے ساتھ دیئے ہیں یا کہ اس کا خود کے ہمارے مخالفت نہیں کیے ہیں امیدوار میرے اکان میں کہ آپ مجھے کریکٹ کریں اگر میں یہ شاید دلوشستان کی تاریخ پر پہلی بار ہوگا کہ ایک وزیراعالہ بلا مقادہ منتخب ہو رہا ہیں اور آپ نہ صرف پاکستان بی بوس پارٹی کا اور آپ کے اتحادی مسلم لیگ کا وزیراعالہ ہوں اگر آپ تمام میں پر آنگے تمام سیاسی جماعتے کے وزیراعالہ ہوں تفتر آپ کا چیپ منسٹر ہاؤس انشاءاللہ میرے نارا مکھو نارا نارا مکھو نارا شکر بزاروں شکر بزاروں